ہیلو فرنڈز ابھی ہم ٹیکنیکل انیلسز کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں جس کے اندر ابھی ہم جانیں گے کہ مارکیٹ کے اندر ٹرینڈز کیا چیز ہوتی ہیں جو ہمیں ٹیکنیکل انیلسز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے آپ کو اس کو سمجھنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں ہم مارکیٹ کی مووز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کونسی ایسی جو موو ہے اس کو پکڑیں جس سے ہمیں زیادہ پرافٹ ہو تو اس کے لئے ہمیں ٹرینڈز کو پکڑنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ابھی وٹ از ٹرینڈ انیلسز کو بھی اچھے طریقے سے ہم ابھی دیکھیں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا جو کنسپٹ ہے کہ وٹ از ٹرینڈ ان فوریکس ٹریڈنگ وٹ از ٹرینڈ ان کرپٹو ٹریڈنگ یہ ساری چیزیں یہ آپ کی کلیر ہو جائیں گی تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکٹ جو ہمیشہ موو ٹرینڈز کے اندر کرتی ہے تو ٹرینڈز جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو نظر آئے گا اپ ٹرینڈ ہے دوسرے نمبر پہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ کا آ جاتا ہے سائیڈ وی ٹرینڈ تو یہ تین ٹرینڈ آپ کو مارکٹ میں ملیں گے ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کو پکچر کے ذریعے سے بھی ابھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اپ ٹرینڈ جو ہے وہ کیسے موو کرتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ کیسے موو کرتا ہے سائیڈ وی ٹرینڈ کیسے موو کرتا ہے لیکن اس کی جو ہے آگے ٹرینڈ کی تین قسم بھی ہیں یعنی ٹرینڈ کی جو ہے وہ قسم ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شورٹرم ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کو میمیز کے آتا ہے جس کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ انٹر ہوتے ہیں کوئی بھی ٹرینڈ تھوڑی دیر کے لیے انٹر ہوتا ہے اس کے بعد مارکٹ کو ایکزٹ کر دیتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیوم ٹرم ٹرینڈ ٹھیک ہے اور میڈیوم ٹرم ٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ انٹر آڈے کے لیے آتا ہے سال کے طور پر ایک دن کے لیے وہ آ گیا اس نے اپنی ٹریڈ کی گھنٹے کے لیے آ گیا یا دو چال گھنٹے کے لیے اس نے ٹریڈ کی تو اس کو میڈیم ٹرم ٹرینڈ کہتے ہیں آپ اس کو انٹرائی بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا لانگ ٹرم ٹرینڈ لانگ ٹرم ٹرینڈ میں آپ منٹس کے حساب سے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں ویکس کے حساب سے یئرز کے حساب سے آپ ٹرینڈ کو جو ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بگ ٹائم فریمز میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک بگر پکچر نظر آئے گی کہ کیسے یہ چیزیں کام کرتی ہیں یہ تین چیزیں آپ کو کلیر ہوگی کہ اپ ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ ہے سائیڈ وی ٹرینڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرینڈ ہیں وہ آپ کی ٹریڈنگ سٹیٹیجی کے مطابق ہر ٹریڈر جو ہے وہ یوز کرتا ہے سکیلپر جو ہے وہ شورٹ ٹرم ٹرینڈ کو یوز کرتے ہیں اور سم ٹائم میڈیم ٹرم کو بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن میڈیم ٹرم میں موسیلی طور پر انٹرادی ٹریڈر جو ہیں وہ ان کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور لانگ ٹرن ٹریڈرم اور لانگ ٹرم ٹریڈرم جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو پھر ایک لانگ رنج چیز کے لیے ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ اپ ٹرینڈ جو ہے وہ کیا چیز ہے جیسا کہ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں جو اپ ٹرینڈ ہے اس میں مارکٹ جو ہے وہ کانٹی نیوسلی طور پر اوپر کی طرف جب وہ موو کیے جاتی ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ مارکٹ میں اگر اپ ٹرینڈ ہو گیا تو آپ کو وہاں سے ریورسل نہیں لینا ہے جب تک اس کا ٹرینڈ چینج نہیں ہو جاتا یعنی مارکٹ موو کر رہی ہے آپ یہاں پہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مارکٹ جو ہے یہاں سے ریورس کرے گی یہاں سے کرے گی یہاں سے کرے گی تو اپنے آئی ڈی اے کی بنا پر آپ ٹرینڈ نہیں لے سکتے جب تک آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں مل جاتی تو یہ کنفرمیشن وغیرہ بھی ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے کہ اب ٹرینڈ جب ٹوڑتا ہے تو اس کی کنفرمیشن کیسے ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ نیچے آتی ہے تھوڑا سا اوپر جاتی ہے جیسا کہ اب ٹرینڈ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مارکٹ اوپر جا کے پل بیک لیتی ہے لیکن وہ جاتی ہمیشہ اوپر کی طرف ہی ہے یہ اپ ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں اور ڈاؤن ٹرینڈ میں یہ دیکھیں مارکٹ نیچے آئی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا پل بیک لیا اوپر کی طرف گئی لیکن اس کا جو میجر ٹرینڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور مارکٹ نیچے کی طرف ہی کانٹینیوسلی موو کر رہی ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ کی بات ہوتی ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ میں مارکٹ ایسے چلتی ہے کہ نیچے کی طرف ہی اس کا رخ ہوتا ہے جب تک اس کا ٹرینڈ چینج نہ ہو جائے اب آتے ہیں سائیڈ وی ٹرینڈ کی طرف تو سائیڈ وی ٹرینڈ جو ہے وہ مارکٹ ایک خاص رینج کے اندر موو کرتی ہے کہ ایک خاص ایک ہائی لگایا ایک خاص لو لگایا پھر اس کے بعد مارکٹ اس کے اندر موو کرتی ہے اور اس کو بریک نہیں کرتی جب تک کہ کوئی کلیر انڈیکیشن بائے میں یا سیل میں مارکٹ نکل نہ جائے تو یہ تین ٹرینڈ ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو ٹرینڈ جو ہیں وہ میں نے آپ کو اگن بتایا کہ شورٹ رم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم یہ تینوں ٹرینڈز ہوتے ہیں تو ان چیز کا آپ نے دھیان رکھنا اور اپنی ٹرینڈنگ سٹریٹیجی کے مطابق یوز کرنا ہے تو آئی ہوپ سو کہ یہ چھوٹے سے لیکچر میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ٹرینڈ ان فوریکس ٹرینڈنگ کیا ہوتی ہے وٹ اس ٹرینڈ ان ٹرینڈنگ کیا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کرنے کے بعد آپ یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ وٹ اس ٹرینڈ انیلسز تو یہ ٹرینڈ انیلسز جو ہے یہ سی بیس پہ کیے جاتے ہیں کہ مارکٹ اگر اوپر جا رہی ہے تو دوبارہ کہاں سے بائی کی انٹری لی جا سکتی ہے مارکٹ اگر ڈاؤن آ رہی ہے تو کہاں سے سیل کی انٹری دوبارہ لی جا سکتی ہے اور مارکٹ اگر ایک رینج میں چل رہی ہے تو ہمیں کہاں سے سیل اور کہاں سے بائی کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرینڈز جو ہے وہ کلیر کرتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی تھا پھر نیکس ویڈیو میں ابھی ہم ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تو آپ اس کورس کو مکمل دیکھیں آپ کو یقین جانے بہت زیادہ فائدہ ہونے والے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ